ہم آپ تصدق حسین صاحب سے کہ وضع میں ممبروں اور اپنے معاہدے حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں بر محمد و آل محمد و لانتالسلوان محمد و آل محمد و آل محمد و لانتالسلوان رحم اللہ و اللہ و اللہ و من قرآن فاتحا بسم اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ محمد صلو اللہ محمد صلو اللہ محمد صلو اللہ محمد صلو اللہ پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیں جائے پھر بھی صلوات پڑھیں جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چار پانچ مضمون تھے اب وہ میں سیلیکشن ہی کر رہا تھا کہ کیا پڑھ ہوا ہے اب حکم مل گیا میں پڑھا فَنَا ذَعُ الْمَوَازِينَ بِالْكِسْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَةِ بَإِنْكَانَمْ اسْكَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَئِنَا بِهَا وَكَفَابِنَا حَاسِبِينَ سلام آجی اللہ محمد 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 پھر بھی ذرا بلند ترسا محمد اللہ محمد 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 میں نے آپ کے سامنے سترمہ پارہ سورہ اِنبیاء کی سنتالیس نمبر آیت دلاوت کے لئے اس سورت کا نام سورہ اِنبیاء ہے لیکن انبیاء کے نام میں بھی ایک سورت ہے سوحال وہ کیسے مقدر ہوں گے جن کے نام سے سورت ہو گئے سوحال اس آیت کریمہ میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے جو بڑی غور دلو آیت ہے بہت خور سے سماعت فرمانا ہے خالق فرما رہا ہے وَنَّازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِجَوْمِ الْقِیَامَةِ ہم قیامت والے دن ایک انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت والے دن اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے میں نہیں کروں گا ہم کریں گے میں لہز کہہ دوں خدا کی قسم جو اللہ کے انصاف میں اے برابر کے شریک ہوں نے آلِ محمد کہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہم کہہ رہا ہم جب ہم کہہ رہا ہے تو ہم زیارت سرکار امیر المومنین میں پڑھتے آئیں اسلام علیکہ یا حاکم یوم الدین ایسے حاکم مانو ایسے حاکم سلام ہو آپ پر اے قیامت کے دن کے حاکم جنابِ علی حاکم بھی ہے اور میزان بھی ہے حیدریا السلام علیکہ یا میزان العمال اے ان تمام عمال کا میزان ترازوں میں میزان تو لے جاتی ہے سمجھائی میرے بھائی وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْكِسْتَى لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ قیامت والے دن اس لیے پورے قرآن میں جہاں بھی لفظیں آئی ہیں نا ان چودہ کا ذکر موازین میں آیا ہے صرف میزان میں نہیں ملمتہ ہیں چودہ ہیں برابر اپنے اپنے زمانے کے امام کو میزان کہا گیا جب یہ میزان جمع ہو جائے تو موازین بن جاتی ہے موازین ہو گی اللہ قیامت والے دن میزان قائم کرے گا قائم کرے گا سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن ہوگا کیا یہ زمین جیسے پہ آپ بیٹھے ہیں یہ زمین دوسری زمین سے بدن جائے گی یہ زمین نہیں رہے گی دوسری زمین بنا دیں گے پوچھا گیا مولا کیوں دوسری زمین کیوں بنا دیں گے فرمایا اس زمین پہ ظلم ہوا ہے جہاں ظلم ہوا ہو وہاں عادل نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے عادل کرنے کے لیے جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے یہ زمین یہ جس پہ آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین دوسری زمین سے بدن جائیں گے میں تو ایک آقا سے کہتا ہوں مولا اس زمین کو تو چھے دنوں میں بنایا اس کو چھے دن نہیں لگیں گے ارادہ کرے گا بن جائے وہ زمین صحیح جب وہ بنے گی سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن آپ کو خوش خبری سنا ہے قیامت والے دن فرمایا ایک دن میں نے کسی اشارے میں ایک دن جہاں بجلس میں عرص کیا تھا ایک قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اس کے پچاس وقفے حقبے ہوں گے اتنا بڑا دن کیوں ہوگا میرے معاشروں نے فرمایا اس دن دنیا کو ہم چودہ کی حقیقت بتائیں گے چونکہ اس دن قیامت والے دن موت کو زبا کر دیا جائے گا یہ جو موت ہے میجے کی صورت میں اس کو زبا کر دیا جائے گا اب موت نہیں آئے گی چونکہ ہم نے ہم نے اے لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے چودہ کی تینت پر ستر ہجاب ڈالے تھے تاکہ تم دیکھ سکو مصطفیٰ کیسا ان چودہ پر سی چودہ پر خالق نے ہجاب ڈالے میں کہوں مولا ہجاب ہوتا کیا ہے یہ خود ہی تو ہجاب ہیں اللہ جو نے ان کے ہجابات کے کمالات کیا ایک کمال آیا ہجاب بن گیا پھر ان کا دوسرا کمال آیا کمال بھی نہیں کا ہجاب بھی نہیں کا اگر ہجاب الگ سے آئے تو ہجاب بھی رفضل ہو جائے گا میری گرد سمجھی نہیں ہے اگر اور ہجاب آئے اور ان پہ ہجاب اور آئے تو اور زیادہ قابل ہوگا تو ان پہ ہجاب بھلا وہ اور نہیں ہجاب بھی خود ہی نہیں کے کمال بھی خود ہی نہیں کے فرمایا ہمارے اوپر اللہ نے ستن ہجاب ہماری تینت پر ڈالے بسم اللہ صلی اللہ تاکہ لوگ ہمیں دیکھ سکیں ورنہ ہماری نورانیت کا کمال اتنا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر برداشت نہ کرتے فوراں نہ کرتے اس لیے ہمارے تینت پر ہجاب دالا گیا اس لیے سرکار فرماتے ہیں فرشتے ہماری تینت کے نور سے بنے خوش ہو جائے فرشتے جو بنے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرشتے جتنے ہیں ہماری تینت کے نور سے نہیں تینت کے نور سے اگر فرشتے جو ہماری تینت کے نور سے بنے ہیں آخر تک میں جمعہ پہنچانا چاہتا ہوں اگر یہ فرشتے اپنی نورانی حالت میں لوگوں کے سامنے آ جائیں لوگ دیکھ کر اندھے ہو جائیں گے اگر ہم چودہ اور نورانی اپنی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں وہ مر جائیں گے سامنے آ جائیں گے سامنے آ جائیں گے اگر ہی محمد ہے محمد ہے اللہم اشہل ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے مانا کس مال کے ساپر دو سمائے بے شکر کب دور میں تیرے سب کی فرمہ اور بکا اے ملی اللہ میں تجھے حقیص تسلیم نہ کرتا اے فرشتے مانا کس پر سمجا جس نور سے دیکھیں جس نور سے اللہ نے اپنے نور سے ان کو بنائے ہم تو تصبر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قیامت میں کل عالمین کی مخلوق کھڑی ہوگی توجہ فرمائے بابا اب ان سے ہجاب پہلا جو ہجاب ہٹے گا لیکن حیرت ہی کا نام معرفت ہے جب آپ دیکھیں عارفین کی شادی میں بات کروں خدا واسطے سمجھا کریں یہ عارفین کس نگری ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں جب عارفین اس عرفان کی منزل میں آتے ہیں پھر رب زدنی علمانی کہتے میرا علم بڑھا نہیں کہتے رب زدنی تہیرہ میری حیرت مڑھا حیرت حیرت کا نام معرفت ہے حیرت کا نام معرفت ہے اگر آپ میں ایک لفظ کہوں تو خوش ہو جایا تفصیل کا وقت نہیں میں نے اشارت کبھی یا کہا بھی تھا کوہتور پہ موسیٰ علیہ السلام خوف سے بہوش نہیں ہوئے حیرت سے ہوئے حیرت کہ میں اور علی سامنا موسیٰ جائی ہے یہ جناب موسیٰ بے ہوش خوف سے ہوئے اولیاء اللہ پہ تو خوف آتا ہی نہیں ہے حیرت سے موسیٰ کہتا ہے میں کہا علی کہا ہاں اب جناب جب پہلا ہجاب اتنی لمبا دن کیوں ہوگا جب پہلا ہجاب ہٹے گا مومنین کیس میں ہوں گے پہلا جو ہجاب ہٹے گا مومنین حیرت میں اتنا گم ہو جائیں گے کہ اتنا موسانی بے ہوش ہوا جب مومن ہوں گے اور فرما اسی لیے فقفہ ہوگا جب ہوش میں آئیں گے پھر دوسرا ہی جاؤں پھر تیسرا ہی جاؤں پھر چوتھا ہی جاؤں پچاس ہزار سال لگ جائیں گے ہجاب ہٹاتے ہوئے ہائے 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 اللہ نے دن کو ایک کر کے بڑھا دیا ہے جب یہ چودہ سے آپ خوش ہو جائیں جب نہ کہہ کے لگے اپنی مطلب کی طرف جب چودہ سے ہجاب ہٹا دیا جائیں گے اور عالمین کہیں گے یہ نورِ الٰہی ہیں جب سارے دیکھ لیں گے پہچان لیں گے اب حکم ہوگا یودعانہ الہ السجود آؤ ان کو تعظیمی سجدے کنا ہائے 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 دری آپ نہیں کریں گے کون کہہ رہا ہے اللہ قرآن ہے یا نہیں خدا گوائے نمونے والے تصحیح نمونے نے ترجمہ ہی یودعانہ الہ السجود کا نہیں کیا جب میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یڑا یودعانہ انہیں کہا دا گا الہ السجود آؤ ان کو سجدے کرو ایک نہیں کئی یہ سجدے عبادت کے نہیں ہوں گے قیامت میں عبادت نہیں تازیم یہ کیسے سجدے ہو یہ عبادت کے نہیں ہوں تازیم کیسے سجدے ہو آج اللہ خود تازیم دکھا رہا ہے باتیں بڑی ہیں میں کیا کروں میں مجھے مطلب کی طرف جانا ہے بعد میں بیچے نے بھی پڑھنا ہے انہوں نے بھی پڑھنا ہے آپ کے بعد شبیہ شبیہ اچھا اچھا نہیں ہے مجھے بات چلا یاکہ المومنونہ سجدہ بات بری کر کل مومنین فوراں سجدوں میں چلے جائیں اور جو کٹے 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 سبجھتے ہیں جنہوں نے یہاں ان کو سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا چاہیں گے کرنے ہی سکے خوش ہو جائے ساں ان کو سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی ریڑ کی ہنٹی اس طرح سخت ہو جائے گی جیسے بین کا سینگ ہوتا ہے وہ سجدہ کریں گے دوسرا کہے گا آیا مجھے سجدہ کروں گے جھوک مائنے نہیں سکتا ہم اے دری اے اب میں اگلیس کہیں گے اے ہم سجدہ کر کے تعظیم کا سجدہ ہے سر اچھا کے جب دیکھیں یہ نا وہ کوشش کر رہے ہیں اور سجدہ نہیں کر رہے اور نہیں کر سکتے ہم پھر سجدے میں کہیں گے سکرہ ہے کہ ان کو مانا یہ ہے بات یہ ہے دری سکرہ ہے بات ہوں مکمل جناب یہ کہ نازع الموازین القستان انشاءاللہ لیوم القیامہ قیامت والے دن ہم میزان عدم کو انصاف کا میزان توجہ ہوں میری طرف دیکھیں میرے بھائی انصاف کا میزان میزان سمجھتے ہیں کیا کہنے ہو ترازو ترازو ہاں ترکڑی مرزان کہتے ہیں میں کچھا نہیں ترازو کو سہیں ترازو ہو میرے بھائی ہو اوہ جہاں تک میری آواز آ رہا ہے اوہ ترازو قائم ہوگا لوگو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور ترازو کسی شاہ پہ قائم بھی ہوتا ہے ہائے 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 اور نہیں فرما رہے ہیں قائم ہوتا یہ دو پلڑے جو ہوتا ہے قائم ہوتا یا نہیں اب میں جمدہ کہوں وزن قائم رکھنے والا زیادہ ہوگا یا ترازو ہوں گے وہ ان دو ترازو کو جو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اور ترازو میں جو کچھ رکھا جائے گا وہ بھی میں بتاتا ہوں شاہ جی بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں معشوم معشوم فرماتے ہیں جب دو ترازو ہوں گے ایک ترازو میں ہوگا لا الہ الا اللہ شاہ جی میں نے چکوان میں ساری بات کرتا ہوں خدا کی کسا ہوگا ایک ترازو میں ہوگا لا الہ الا اللہ نہ 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 یہ نہیں سکھ رہا کریں جلدیاں گے نہیں جانا میری گل سوڑ کے جانا ہے ایک ترازو میں صحیح ایک ترازو میں ہوگا لا الہ الا اللہ ایک دوسرے ترازو میں ہوگا علی و علی اللہ جو اللہ کے برابر وزن میں آئے اسے علی لا الہ لا الہ اس ایک پڑھنے بھی دوسرے پڑھنے بھی علی یون و علی یون سمجھ نہیں آئی لا الہ الا اللہ علی یون و علی یون لا الہ الا اللہ عمل نہیں عقیدہ ہے پھر تولے عقیدے جائیں گے نمازیں ہیں نمازوں میں وزن تب ہوگا جب فلایت علی ہو وہ نوازیں موں پہ مار دی جائیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بے شک چودہ کے باس یہ خوش رہ جائیں میرے بھائی میں آیت پر تو شادی آیت سے ایک پلڑے ہوگا لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں علیہ ونی وہ اس میزان کی جو جنڈی ہوگی نا جس میں میزان قائم ہوگا اس کا نام ہے محمد الرسول اچھا جب دنڈی ہے محمد الرسول اللہ تو قیامت والے دن تو اہل آسمان اہل زمین تمام کے تمام کے عمال کا میزان وزن ہوگا نمازوں کا وزن کتنا ہے ہر روز پڑھ پڑھ کے بھوڑے ہوئے کسی دن پر وزن لگا نہیں لگا کیوں آیا 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 قرآن پاک کے لکھنے کے لیے آپ پانچ کلو کاغذ لینے پانچ کلو کاغذ لے کے اس کے اوپر پورا قرآن پاک لکھ کے پھر قرآن کو تولے وہی پانچ کلو اچھا یہ بھی میں بتاؤں ہے ہائے 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 پانچ کلو آپ نے لکھ کے پورا قرآن کاغذ پہ لکھ لیا پھر جو تولہ وزن پانچ کلو وہ پانچ کلو تو کاغذ کا وزن ہے قرآن کا وزن کہاں ہے یہ پانچ کلو کس کا وزن تھا صحیح کہ وہ تو تھا کاغذ کا آپ جو تولہ آو بسم اللہ بیٹا آو بسم اللہ صحیح پڑھیں گے جی میرے آج انشاءاللہ جوان آدمی ہے نہیں سنا کرے اپنے علاقے کے آدمیوں کو سنا کرا یہ حسنا وزائی کیا گیا اب جب تولہ میں شاہدی بہت بڑی بات کروں جو نہیں سمع جاتی جن کو نا ہے اللہ کرے نا ہے ہائے 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 کہیں کہ چاہ کریں سمجھا سمجھا کے بھوڑے ہو گئے یہ نہیں سمجھا تو پھر قرآن کا وزن پتھ پانچ کلوں تکاغذ کا وزن ہے قرآن کا وزن کیا ہو معلوم ہوا قرآن کا وزن ماتی نہیں ہوتا روحانی ہوتا ہے پھر مان لو علی نطفے سے نہیں بنا ارادہ الہی سے بنا کیوں نہیں سمجھاتی دنیا اسی لئے اللہ نے اس دنڈی کو یہ جو رد محمد رسول اللہ ہے دنڈی کتری بناند ہوگی آسمانوں کا کل زمین تک کا اے میزان کائم ہوگا میزان صرف آپ دن میں میدان حاشر میں نہیں دیکھ رہے ہوگی آلمین دیکھ رہا ہوں ہے یعنی اب اس پر بحث میں نہیں کرتا یہاں کوئی لمبی بحث ہے اس لئے اللہ نے سورہ الرحمان میں سرکار کو دنڈی بنا کے میزان کی ایک اسم سے تعبیر کر کے فرمایا وَسَّمَا عَرَفَعَهَا اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا یہ آسمان سے مراد یہ آسمان نہیں یہ تو پہلے سے بلند ہے یہ آسمان کے اوپر اور آسمان بلند ہے یعنی سات آسمان ایک دوسرے کے بعد بلند ہے یعنی اللہ آسمان ایک کہہ رہا ہے یا تو پھر کہیں ساتوہ آسمان بلند ہے اس سما سے مراد آسمان نہیں سماع سے مراد حقیقت مصطفیٰ ہے میران سے رسول اتنا بلند ہے کہ جہاں بلندی کا درجہ آگے ہائین ہے وہ مقام توحید شروع ہو جائے اس مقام توحید میں کیا ہوا اے دندی بنا اس میزان کی کون رسول کیوں دیکھنا کیوں سمجھا دیئے رسول بنا میزان کا وہ میزان کا سہارہ جس کے سہارے پر دونوں میزان پلڑے عدل کے ساتھ قائم ہوئے ہائی 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 لا الہ الا اللہ علیہ علیہ اللہ کے عدل کا نام مصطفیٰ ہے مجھے آتی ہے علمی کلام کی اگلی بحث آتی ہے میں تھوڑ سے وقت یہ ہوانے سے ایسے میزان کو قائم کر کے اللہ نے اس دندی کو بلند کر کے اسی کے اوپر ترازوں کو قائم کیا کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کیوں نہیں سمجھ نہیں آتی یہ آگی نہ سمجھ اس رسول کو دندی بنا کے میزان کا کمال بنا کے سہارہ بنا کے قیام بنا کے وَوَوَضَعَلْمِيزَانِ اسی پر میزان کو قائم کیا وہ ڈھونڈو وہ میزان کون ہے میزان کون ہے وَوَضَعَلْمِيزَان میزان کہ کے خدا واسدے میری بات آگے سنیں دنیا والو اس میزان کا نام کہ کے سما کی بات نہیں کرتا وَوَضَعَلْمِيزَان میزان ہے فلایت علی میزان ہے علی فوراً آگے کہا اللہ تَتْغَوْ فِلْمِيزَانِ اس میزان میں سرکسی نہ کرنا اللہ تَتْغَوْ تَتْغَوْ بغاوت نہ کرنا کس میں فِلْمِيزَان اس میزان میں یہ میزان کون ہے جنابِ اہلی مولمتہ اللہ کو رسالت میں بغاوت کا خطرہ نظر نہیں آئے ولایت میں خطرہ نظر ہائے 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 اللہ ہائے دریائی اللہ تَتْغَوْ فِلْمِيزَان بسم اللہ کہنے کہنے بسم اللہ اچھا چھا اچھا نظر دیکھائے جوان ہوسی بھی ایت رہی جوان ہی گئے ملتر علی کریں شجدہ ربوں ملتکرنا آکھ ہم تکے آیا ملتر علی کریں شجدہ ربوں ملتکرنا آکھ ہم تکے آیا سلوامیں حجی کر کے قواب کا باہی ملتکرنا آکھ ہم تکے آیا بے شک بے شک اس کو عمل قبول کوئی نہیں آ رہی جوان ہیگر یہ نظر دیکھو خرافی ملتکرنا آکھ ہم تکے آیا ملتکرین 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 اگر آپ اجازت دے دو میں ہی ہی ہکھا دی اگر آپ اجازت دے دو میں ہو بغیر ورایت علی خانہ کا کعبہ کا دواف نہیں سر ہی عوارہ کر دی ہے مجھے ہی جائے اللہ تتخاؤ فی المیزان اس میزان میں کیا بغاوت نہ کر وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِلْكِسْتِ وَزْنَ بِلْكِسْتِ وَزْنَ وَزْن میں کہہ رہا اس وزن میں عادل رکھو اب ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں اسی وزن کی لفظ میں سورہ آراب نے نمیں پارے میں پرمایا وَنْ وَزْنُوْ جَوْمَا اِذَنِ الْحَقِّ خدا کوئی ترجمے کرنے والوں نے اللہ نے کونسی دنیا میں ترجمے کی ہے اللہ کہہ رہا عَقِيمُ الْوَزْنَ بِلْكِسْتِ اس وزن میں انصاف رکھو ٹھیک ہے نا اب اللہ کہہ سورہ آراب میں وَنْ وَزْنَ جَوْمَا اِذَنِ الْحَقِّ قیامت والے دن وَزَنِ ہی حَقِّ ہوگا جو حَق ہوگا وہی جو وزن ہوگا آپ ڈھوڑے وہ حق کون ہے عَلِيُمَ الْحَقِّ وَلْحَقِّمَا اللہمَ آذِرِ الْحَقِّ حَقِيمُ الْحَقِّ ایک تھوڑی سی گل کر کے بات کو کھے بات سورہِ احزاب احزاب کس کی جمع ہے حضب کی سارے ٹولے کٹھے ہوئے سارے کیڑی جنگت خندق احزاب خندق یہاں بھی خندق کہتے ہیں اچھا خندق چھوڑا سورہِ احزاب کی ستر اور اکتر نمبر آیت میں خالق فرمان اگر بہتر اور دیہتر نمبر آیت پہ ابھی میں نے چودہ دن لاہور میں پڑھا ہے پتہ نہیں یہاں بھی میں نے شاید پڑھا ہو ہم نے امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا زمینوں پہ پیش کیا پہاڑوں پہ پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا پوچھیں گے والا وہ امانت کیا ہے فرمائے امانت ولایتِ حریج حیدرین اسی سے جو پہلی دو آیاتیں وہ میں پڑھتا ہوں اللہ فرمان میرے بھائیوں گھوڑنا سمان فرمان یا ایوہاللزین آمنتک اللہ اے وہ لوگوں جو امان لے آئے آمنو من امان لے آپ ہیں یا نہیں ہیں آمنو میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں شاید جو کیوں کریں ہم ایمان آمنو میں یا ایوہاللزین آمن اتاک اللہ متقی بنو متقی بنو ایمان والو متقی بنو جو صاحبان علم جو علم کے متلاشی ہے جو استجود تحقیق کے اگلی آیت میں لفظ میں پڑھتا آمنو اے ایمان والو کہو آمنو کے بعد کہا اتاک اللہ متقی بنو اتاکوا بھی آئے ایمان بھی ہے وَقُولُو قَوْلًا سَدِیدًا اور ایسا قول کہتے رہو جو سب سے آلہ ہے کتے کہو سڑک تھی یعنی قولن سنیدہ کہا کہو سڑک پہ کہو سیانی بنینا کوئی جو ملے تو اسے کہو وَقُولُو قَوْلًا اچھا تقوی کہا رہتا ہے گھر میں یہ باہر بھی ہوتا ہے ہر جگہ تقوی ہے نا تقوی ہے آنکھ اپنا کام کرے خلاف شریعت نہ کرے یہی تو تقوی ہے کان وہ عمل کرے جو شریعت چاہتی ہے ٹھیک ہے نا کل عمرم بتاعت اللہ افا ہوا عبادہ تقوی اختیار کرو ہر شعہ کو اپنے کنٹرول میں رکھو اور اسی ہر شعہ میں جس میں تمہارا تقوی اور ایمان بڑھ رہا ہے اس ایمان و تقوی کو مزید بڑھانے کے لیے قولو کہتے رہو قولن سدیدن وہ قول جو سب سے آلہ ہے صدید سین ڈال یہ دان صدیدن صدیدن صفت مشبہ ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے اس لیے میں نے آلہ کا درجمہ کیا ہر اپنے ایمان و عمل کو مزید بڑھانے کے لیے یہ بھی کہتے رہو پہلے سمجھ لیں پھر میں آتے پر ایمان تو تم لے آئے ہو اور میں نے تمہیں کہا تقویٰ بھی اختیار کرو تقویٰ بھی تمہیں اختیار کر رہی ہو لیکن اس کے ساتھ ہر قولو فیلو عمل کیا ہوتی ہے وہ قولو فیلو او سی او میرا بچڑا او میرا بچڑا آجاو آجاو جاتاو سارے میڈے ہمتی کے ٹھکے آئے ہو بسم اللہ کیونکہ یہ جملہ انتہائی نہیں لکھا گیا جو حقیقت ہے وہ بیان نہیں ہوئی میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں اس لیے میں رو گیا تھا کہ ایسے وقت میں میں بتاؤں ہر تک میرا پیغام صحیح پہنچ جائے آمنوں میں ہم ایمان بھی لے آئے متقی بھی ہوتے جا رہے اور کہا وَكُولُ قَولًا صدین اور ہر عمل میں کہو ہر عمل میں یہ قول بھی ساتھ کہو جب نماز پڑھو تو یہی قول ہو روزہ ہے تو یہی قول ہو حاجہ ہے تو یہی قول ہو ترجمہ ٹھیک نہیں تو مجھے کر کے دکھا یار بعد میں کہتے ہیں حافظ نے کیا ترجمہ کیا جاڑا کریں نا اللہ کہہ رہا وَكُولُ اور کہتے رہو قولًا صدین وہ عمل اور تقوے کو بڑھانے کے لیے یہ قول بھی کہتے رہو تب تمہارا تقوہ ایمان پڑھے گا آگے اللہ خود نے چیزیں نہ بتاتا ہے پوچھا گیا مولا وہ قول کونسا ہے قولِ صدین کیا ہے فرما وہ قولِ صدین وِلَایَتِ عَلِيْا وہ قولِ صدین ہے عَلِيْا وَلِيْا اللہ ہائے 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 لریان وہ قولِ صدید کیا ہے عَلِيْا وَلِيْا یہ ساتھ کہتے رہو ساتھ ساتھ کہو پھر کیا کہتا اللہ جب تم کہو گے قولم صدیدیں یُسْلِحْ لَكُم آمَا لَكُم پھر میں تمہارے سارے آمال صالح بنا دوں گا ہائے 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 علیان وَلِيُّ اللہ ہر دفعہ کہتے رہو گے ہر عمل صالح بنا دوں گا صالح صالح آمنو وآمن صالح صرف عمل صالح نہیں ہوگی جب کٹے مریں گے نا کٹے نام میں نہیں لیتا کٹے شیئے جب کٹے مریں گے نا اب قرآن کہتا ہے جب مرتے ہیں نا حتی ازا جا آہدہ ہم الموتو جب انہیں موت آ جائے گی نا کالا رب کہے گے اے رب ارجے اونی ہمیں پیچھے دوبارہ پر تا دے اس دنیا میں لَعَلِيْ عَمَلُو صالحًا تاکہ میں وہاں جا کے عمل صالح کروں فیمہ ترکتو جس کو میں نے چھوڑ دیا ہائے 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 فیمہ ترکتو جس کو میں نے ترک کیا ہوا تھا نہیں کیا آپ پتا چلا اے مرنے والے کٹے کو کیسے پتا لگا کہ یہ عمل صالح ہوتا ابھی تو مرائے دنیا میں تو عمل صالح کیا نہیں پھر مان لو جب ہی مرتا ہے اس کے سرانے انی موجود سرکار امیر یہیں تو امیر فرماتے ہیں کوئی بھی مرے مومن ہو یا منافق مجھے اپنے سرانے دیکھتا ہے مومن خوش ہوتا ہے منافق حسرت کرتا ہے کاش نہ اپنا اسے امام مان لیا یسلح لکم آمالکم تمہارے عمل صالح بنا دوں گا اگر صالح عمل بنانا ہے تو علی والی اللہ کہو نہیں کہنا تو علی مرض نہ کہو پھر اگر نہیں کہنا تو اگلی گل پھر میں توانوں اپنے طریقے نہ سمجھا پھر توانے علی مرض نہیں کرے گا اللہ کہتا یسلح لکم آمالکم تمہارے تمہیں تمہارے ہر عمل کو میں صالح بھی بنا دوں گا ویغفر لکم زنوبہ کم تمہارے سارے گناہ بھی بخش دوں گا ہای 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 من زنوبہ کم نہیں زنوبہ کم تارے سارے گناہ بخش دوں گا کتنی سستی ہے منایت اللہ 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 یسلح لکم آمالکم تمہارے عمل صالح بنا دوں گا یا رہا میں اتنی بڑی بات کیا یہ نہیں لکھا گیا میں تمہارے عمل درست کر دوں یہ لکھا ہو گا پاڑن نماز راہ ہے اللہ درست اللہ بعد میں کرے درست وہ کہہ جائیں تو پہلے سے غلط ہوں کیا ترجمہ کی یہ لکھا نہ لکھاؤ یا رہا میں یہ درست کا دور درست اللہ کرے گا تو غلط تو اس نے خود کی نمازی صحیح نہیں پڑھی تو درست کہاں ہوں گے یہ ترجمہ کی خدا گواہ پتہ نہیں کم سے زمانے کے ترجمہ کی ہے میں تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا بخشد نے بخش دے گا ایک شخص آئے جس کا نام ہے امار دہنی دہنی امار اس کا نام ہے دہن ایک قبیلہ ہے اسی جیسے قبیلے نہیں ہوتے انہیں مناسبت سے نام ہوتا ہے امار دہنی یہ بکہ مومن ہے خدا گاہ اچھے لگتے ہیں مومنی کا ذکر کرنا جن میں بھلایا تحلیم ان کے زمانے میں ایک قاضی بنے تھے ابن عبیل لیلہ قاضی بنے تھے یہ ہمارے بھائیوں کے جب پہلے امام ہے نا حضرت امام ابو حنیفہ انہی کے یہ نام انہی کے حوالے سے میں نے کہی ہے ان کے ساتھ یہ ہوتے تھے ساتھ رہتے تھے ابن عبیل لیلہ یہ پریشان ہوتے تھے یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور صویری صویری آکے نینی باتیں بھی سناتے ہیں کہتا ہے سبجوع میں پیچھے لانگیا میں نے کہا پڑھتے بھی نہیں ہیں کہاں سے نلتا ہے ان کو ان دن میں نے کہا سنین آج رات دن میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے انہوں نے پہلے کہا نہ رہو میں نے کہا چھوڑنا ہی نہیں چونکہ میں ذرا طاقتور تھا انہوں نے کہا دیکھیں جب کہتے ہیں چھوڑنا ہی نہیں جب رات ہوئی تو پھر مجھے کہنا آو چلے اب چند کے کن کے پاس آیا میرے چھتے امام کے باتیں امام کی ہوتی تھی کہتا تھا میری انہی کے بعد اے حارون کے زمانے میں یہ امام ان کے جو امام ہیں وہ قاضی تھے ان کے پاس یہ قاضی بنا ابن ابی لیلہ اسے خبر تھی کہ امار دونی ہیں مومن اس کو بلا اس کا ایک مقدمہ تھا کیونکہ قاضی تھے قاضی کے پاس اس نے مقدمہ دائر کیا کرتے ہیں نا جب قاضی کے پاس دائر ہوا تو اس نے دیکھ کہ امار دونی کا ہے اور ہائیوی جائز میں کچھ ہی ہوں جلسے پان پر مجھ سے خفا ہوتے ہیں اب نراب یہ ہوا کہ ایک دن اس نے بلایا ابن ابی لیلہ نے بلایا کہتا ہے دیکھ یہ مقدمہ میں تیرے حق میں کر دیتا ہوں تو رافضی ہونا چھوڑ دیتا ہائی 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 اس لئے میں تیرے حق میں نہیں کرتا کہ تُو رافضی ہے رافضی سمجھتے ہیں اور غور فرمائے خدا کے لیے جو لفظ ایک دبا سن لے اسے قابو رکھا کریں رافضی ہے رافضی ہمیں کہتے ہیں نا رافضی رافضی ہے اس لیے اگر تو اپنا رفض چھوڑ دے اور چھوڑ کے ہمارے ساتھ ہو جاؤ مقدمہ میں تیری نام کر دوں گا جب اس نے کہا تو رافضی ہے امار دونی رو نہیں لگ گیا زور سے رو رو کے کہتا ہے ابن عبیلہ دعا مانگ اللہ کرے میں پکا رافضی ہو جاؤ جا جکو بھی خبر نہیں تھی رافضی کے کیا مانی ہائی 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 وہ پریشان ہو کے کہنے لگا ہوا میں نہیں تو تنظمی آپ کو کہا ہے رافضی اور آپ کہتے ہیں دعا مانگو کہتا ہے تجھے خبر نہیں رافضی کے کیا مانی وہ جگہ مجھے تو بتا لیں کیونکہ آپ کو رافضی کہتے ہیں ہمیں خارجی کہتے ہیں اس لئے میں پہچان کیا اس نے کہا رافضی کے معنی میں بتا لیں کہ فیراؤن بادشاہ نے او جو جادوگر بلوائے تھے ستر جادوگر جادوگر بلوائے تھے جناب موسیٰ کے مقابلے جادوگر ہو گئے بارش کا دی پیسوں کی کھانے کی پینے کی انہوں نے کہا سب کو ٹھیک اے خوش ہو گئے جادوگر کہتے ہیں میرا ایک دشمن ہے ان کو زیر کرنا ہے انہوں نے کہا یا ہم جیسا تو بڑا جادوگر پورے بابل میں ہائے ہی نہیں بھدے بھدے ہم ہیں ایسا جادو کریں گے دیکھیں انہوں نے لکنیاں اور رسے ایسے زمین میں ڈال دیئے رسے لکنیاں کہا ہنٹی ہیں انہوں نے منتر آنکھوں پہ کیا وہ جو دیکھ رہے تھے فیرون بھی سارے بیٹھے دیکھ رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہیل رہی ہیں وہ ہیل نہیں رہی تھی آنکھوں پہ منتر تھا برسے گھائل تھے لکنیاں گھائل تھے جناب موسیٰ کو بلایا گیا ہمارے مقاملے میں جادوگر آگئے آئیے جناب موسیٰ جو ہی آئے اب میری طرف دیکھیں قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف ایک دفعہ دیکھا جب دوسری دفعہ دیکھا ستر آدمی فیرون کو چلا کے کہتے ہیں فیرون ہمارا جادو زمین پہ کام کرتا ہے اوپر نہیں کرتا ہے جس کا دیکھنا ہرا دے مقابل کو اسے موسیٰ وہ یہ تو اوپر دیکھ رہا ہے ہمارا جادو تو زمین پہ جادو زمین پہ ہوتا اوپر نہیں ہوتا یا رہ کیا لگا ہے تو یہ تو اوپر دیکھ رہا ہے انہیں کہا خبراؤ نہیں یہ تو تمہارے جیسا ہے مالوہ جو موسیٰ کا اپنے جیسا کہے وہ فیرون ہوتا ہے خبراؤ نہیں یہ تمہارے سامنے کھلا آخر امام جناب موسیٰ نے کیا پھرکا اس کی تصویر بھی میرے پاس موجود ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں آسانی کوئی قرآن پاک کا کوئی ایسا واقعہ ایسا نہیں ہے جس کی تصویر میرے پاس موجود نہ بہم دل اللہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تصویر آ رہی ہے اس میں آ جائیں گی تصویریں آپ کے ساتھ اتنا بڑا اس کا مو دکھایا گیا کہ کبے میں بیچے ہوئے تھے فیرون اور حامان اتنا بڑا کبہ تھا اس نے جو مو کھولا اس ہاروں کو ہڑپ کر کے رسیاں ہیں تو پتہ نہیں لگا کہاں گئے ان کے نیچے جبڑا رکھے دوسرا جو اوپر جبڑا رکھا فیرون کی داری کے بال بھی سفید ہو گئے اے اللہ اے اس کو انہانا پڑ گیا ایسا خراب ہو گیا تھا چھمیدائی مو میں لانتی تبڑا جو ہی جناب موسیٰ نے اساہ ڈالا وہ جو ستر آدمی تھے فا اُل کے اسہ را تُو ساجدین جتنی آدمی تھے وہ سجدے میں گر کے کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو بھی مان لیا اس کے رب کو بھی مان لیا بس بات یہی سے میں نے آئے راستی پہ بات چلی ہے پھر آؤ میں ان کو بلائے کہتے ہیں میں نے مگو آیا میں نے سب کچھ میں نے کیا مانا تم نے ان کو ہے موسیٰ کو مان لیا ہے کہتے ہیں حق وہی ہے تو حق نہیں ہے اس کو مان لیا ہاں انہیں مانا ہے تو ہم نے پہلے نہیں کہا تھا اوپر دیکھنا ہے وہ حق ہے اس لیے اس نے کہا تم نے مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو مانا اس لیے کہا رفض تو مونی تم نے مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو مانا معلوم ہوا جو کافر کو چھوڑ کر معصوم کو مانے وہی تو رفضی ہو حیدری سمجھ آئیے یا نہیں اللہ ہو اس لیے رفضی کے معنی ہے کفر کو چھوڑ کر حق کو دسلیم کرنا باطل کو چھوڑ کر حق کو ماننے کا نام رفضی ہونا خدا کے بعد سمجھا گی بس ابھی ابھی سہینے بھی پڑھا تھوڑا سمجھ پڑھتا ہوں ہمیشہ میں مشاہب یہی پڑھتا ہوں زارہ کی بیٹیاں برہ ناثار سارا دن بازار شام میں چلتی گئے صبحوں سے جب سورج نکلا بی بیوں کو داخل بازار کر دیا ہائے ہائے جب مغرب کی آزان ہوئی بی بیاں ساتھ والے دروازے میں پہنچ سارا دن بازار میں لگیا بی 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 یہاں اتر کر یہ یہاں اتر کر باب ساتھ پہ اتر کر انہوں نے بی بیوں کو محملوں سے اتار کی ان کے گلوں میں گلے میں رسیاں ناؤ جناب سجاد کے گلے میں بھی رسی نا دی اور وہ رسی پکڑی جس نے زجار ابن قیس منو اس رسی کی سبب پکڑنے سے ستر قدم کا فاصلہ بی بی انہیں سولہ گھنٹے میں پہتے ہیں پہتے ہیں سبب پکڑنے سے چارکے وی سن اچھے اوپن نہیں ہے اچھا پہلے لفظ میں نہ بچنا صحیح مجھے ابھی حکم دیا کہ یہ کاغذ آئی ہے کہ اس شہید کی شہدت پڑھے جس کی عمر میں سال کی لفظ نہیں سید آسل قبول فرمائے کہ لفظ سمجھ آئی ہے یا نہیں جب کوئی نہیں رہا میرے امام نے فرمایا حال میں ناصر یا نصر کوئی حائے مدد کرنے والا جب نہ علی اطبر رہے نہ عباس رہے نہ انہوں محمد رہے جب اکیلا رہ گیا زہراں قبی میرے امام نے فرمایا کہ کوئی حائے مدد کرنے والا خدا کی قسم علماء نے کہا ہے علماء نے کہا ہے یہ امام کا استغاثہ تحوید بھی شامل تھی فوراں آیا حسین کیا چاہتا ہے جو تو چاہتا ہے جو پتا حسین اللہ ہو اکوان جب امام نے استغاثہ فرمایا تو اس چھے ماہ کے بچے دی اپنے آگ کو جھولے سے گرا دی گرا کے کیا کہا بابا منچان نہیں سکتا مگر تیری نصرت کے لیے تیار نصرت ہمیشہ مشن کی ہوتی ہے ذات کی نہیں ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام گھر آئے پاک بی بی نے علی اسکر وہاں میں لیا ہوا ہے بہن زینب کیوں رو رہی تھی آقا جب آپ نے استغاثہ کیا علی اسکر پہ اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا میری امام نے فرمایا بیٹا مجھے دو روایت میں لیا نہ چاہا کہ میں میدان کی طرف لے کے چلوں جناب امیر و باب آگے آئیں ایک جملہ کہا آقا ایک منٹ کے لیے علی اسکر مجھے دے دی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں آپ ساری بات آپ کے معلوم ہیں لے کے خیمے میں جا کے کرتہ بدلا بدل کے کنگی دے کے کان میں کہا علی اسکر ماں کے دودھ کی لاغ اللہ حافظ خدا کہو ہے علی اسکر نے کہا ابھی ذرا تیر دعا نہیں دی سید آسو قبول فرمائے جب امام لے کے چڑھے نہ گرمی کا وقت تھا اوپر ابا کا ڈامن ڈالا لکھے گئے ان ملائی نے کہا کہ تو ہجتے خدا کا علی اسکر بیٹا ہے خود پانی مانگے میرے امام نے کہا بیٹا ہائی ہائی کربلا کے واقعات ایک عجیب حساب میں ہے بابا جناب علی اسکر نے موں کھولا زبان تالوں سے چپکی ہوئی انگلی سے امام نے زبان ہاتھا یہاں ہے کہا بیٹا پانی مانگو اللہ ماں لکھتا ہے کہ جناب نے بیٹے نے پانی کیا مانگنا تھا ان دونوں ہونٹھوں کو کمان بنا کے سوخی زبان کا تیر چلایا سوخی زبان پھیر نہیں لگی ساری فوج جگر پکڑ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے عمر سعید ایک کترہ پانی کا دی یہ بچے کی کیا حالت ہو گئی اس معلوم کو کہا ہوئی حرملا کو عمر سعید نے اکتاقل آمل حسین اس لئے تیر رکھا گر گیا تیر وہ رکھا جو جانوروں کے لئے جب تیر لگا گر گیا تیسرا کی را تو کسی نے کہا کیوں تیر کیوں گر گیا ہے اس معلوم نے کہا کہ جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں خدا جانے اس کنات کے پیچھے یا تو بنجے کی ماں بیٹھی ہے بہت بڑی بات آئے یا کوئی مہن بیٹھی ہے معصوص ہوتا ہے تیرا تیر وزنی آئے معصوص کا گھلہ نازک ہے سیدہ قبول اللہ اکبر اس معلوم نے تیر چھوڑا لبی بیسہ آکے تیر لگا امام نے تیر کھینچا اِنَّا لِلَّا چند کترے خون کے گرے امام نے ہاتھ پہ لیا چاہا آسمان کی طرف پھینکے ندائی قیامت تک بارش نہیں ہوگی اُسائے زمین پہ پھینکا کہا نہیں نہیں انگوری پیدا نہیں ہوگی امام نے وہی اپنی داری پہ ملا خون میں کیا کہہ رہا ہوں بابا کیا کہہ رہا ہوں خون مل کے نا ہائے 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 چاہا میں خیمے ملے جاؤں ساتھ قدم گئے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُ رِزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَمْرِهِ کوئی بی بی مر نہ جائے آخر امام میں ہوں فیصلہ فرمایا مسیحت الہی نے کہ بچے کو دفن کرنا ہے ایک ٹیلے کی اوٹ میں جا کے امام نے قبر بنائی حکمہ ہے کہ باپ بیٹے کو لہید میں نہ ہوتا بہت بڑا مسائب ہے یہی مسائب ہے جب اتارنے کا وقت آئے اب امام نے کہا او میرا بیٹا ایلی اکبر او حبیب ابن مظاہب او زہر ابن قائم کوئی نہیں رہا کہ میں لانے کی سنت میں عمال کیا ساتھ آخر امام نے خود اتار کے قبر برابر کی قبر نہیں بنا ہائے ہائے امام جاتے تھے گیارہ محرم کو جب سر گنے گئے تو اسی ہڑ منا نے کہا وہ بچہ کائیں جس کو میں نے دیر کا نشانہ بنایا ایک ملون نے کہا میں نے امام کو دیکھا خانی ہاتھ واپس آئے پڑھوں میں یہ وہ مسائب ہے ہائے جو برداشت ہو جاتا کر ان ملائین نے اس بچے کے لاشا کو تلاش کرنے کے لیے لمبے لمبے نیزے منا ہائے 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 نیزے باہتے ہیں اللہ ہم تفوین میں ایک نیزہ لگا چھے ماں کے بچے کا نشان بلند ہوا بس انہیں بلند ہونا تھا ادھر جناب سقینہ نے دیکھا وہی سے کہا السلام علیکہ ایوہ السغیر علیہ السغیر تو ایک مرتبہ شہید نہیں ہوا دو مرتبہ شہید ہوا نیزے تل بلند ہوا موسیقی موسیقی